آپ دیکھ رہے ہیں پاک سندھ 24 نیوز میں ہوں آپ کا ہسٹ عرفان شیخ کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں شاہد میمن عوامی حقوق کی تقریب نیلسن منڈیلا کو خراج عقیدت عوامی حقوق کی جانب سے نیلسن منڈیلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر پروفیسر ڈاکٹر توصیف احمد خان، فیصل ایدھی، قاضی خزر، ڈاکٹر جببار خطک، ویلیم صادق، نجمہ مشہوری، پروفیسر ڈاکٹر اسغر دشتی اور عبدالخالب زدران نے اظہار خیال کیا مقررین نے کہا کہ جنوبی افریقہ میں نسلی انتیاز کا خاتمہ کرنے اور ملک کے پہلے جمہوری صدر منتخب ہونے والے نیلسن منڈیلا کو آج یوم پیدائش پر اقوام متحدہ نے اٹھارہ جولائی کو نیلسن منڈیلا عالمی دن قرار دیا ہے نیلسن منڈیلا ایک ہزار نو سو چورانوے میں جنوبی افریقہ کے پہلے سیاہ فارم صدر منتخب ہوئے انہوں نے جنوبی افریقہ کے نسلی قوانین کے خلاف اے ان سی کی قیادت کی جو قوانین نسلی درجہ بندی کو نافذ کرتے تھے اور سیاہ فارم اکثریت کو محکوم بنا دیتے تھے اس جدوجہد کے دوران نیلسن منڈیلا ہر سفید فارم حکومت کا نشانہ بنے جو انہیں پابند سلاسل کرتے رہے ایک ہزار نو سو باسٹ میں ریاست کا تختہ الٹنے کی سازش میں عمر قید کی سزا دی گئی اور نیلسن منڈیلا نے ستائیس سال قید تنہائی میں گزارے عالمی دباؤ کے تحت انہیں ایک ہزار نو سو نووے میں رہا کر دیا گیا اور ایک ہزار نو سو چورانوے میں جنوبی افریقہ کے پہلے جمہوری صدر منتخب ہوئے نیلسن منڈیلا کو نوبل انام، سخاروف اوارڈ اور یوئس پریزیڈنٹ میڈل آف فریڈم اوارڈ سمیت کئی اوارڈ سے نوازا گیا وہ پاس دسمبر دو ہزار تیرہ کو وفات پا گئے مقررین نے ملکی اور عالمی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ آج بھی عوام کو ہر خطے میں نسلی انتیاز اور غلامی کی بدترین صورتحال کا سامنا اس سے آزادی کے لیے نیلسن منڈیلا اور نیشنل کانگریس کی حکمت عملی کو اپناتے ہوئے عوام کو نسلی انتیاز اور تقسیم کرنے والے حربوں سے الگ ہو کر متحدہ جدوجہد کی طرف قدم بڑھانا ہوگا تقریب کے دوران ترقی پسند شاعر عیسیٰ بلوچ نے انقلابی اشار سنا کر سامین سے داد وصول کی